بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب دوست کے لیت سے ہوں گے آپ دوستو اور سپیشل سٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی خوشکبری امران خان کا ایک تاریخی قدم امران خان نے احساس پروگرام انڈر گیجویٹ سکولرشپ کا اعلان کر دیا ہے جس میں سالانہ پچاس ہزار بچوں کو سکولرشپ دی جائے گی اور چار سال میں یہ دو لاکھ بچوں کو سکولرشپ دی جائے گی جس میں آپ کو ٹویشن فیس اور سالانہ وزیفہ بھی دیا جائے گا ٹویشن فیس منتلی بھی ہو سکتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے منتلی فیس جمعہ کر رہے ہیں آپ چھے مینی کے فیس جمعہ کر رہے ہیں وزیفہ بھی اوشی صاحب سے آپ کا ہوگا یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت سنیری موقع ہے وہ سٹوڈنٹ جو غریب ہے نہیں پڑ سکتے یا کسی مالی معاملات کی وجہ سے پڑھائی اپنی چھوڑ دیئے تو جس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلی حکومتوں میں یہ ہوتا تھا کہ پی ایس ڈی لیول کے اور ماسٹرز لیول کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو سکولرشیپ دی جاتی تھی یا وہ زیفہ دیا جاتا تھا لیکن اس حکومت نے ایک سروے کیا اس میں ان کو پتہ چلا کہ بھائی جو زیادہ تر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ میٹرک ایف ایس سی اور انڈر گریجویٹ لیول پہ ہی اگر فیس سنا ان کے پاس تو وہ پھر آگے نہیں جا سکتے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے ابھی یہ احساس پروگرام جو انڈر گریجویٹ سکولرشیپ کے نام پہ سٹارٹ کی ہے جس میں پچاس ہزار بچوں کو سکولرشیپ دی جائے گی یہ آپ اپنی سکرین پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو افیشل ان کا ایک آیا ہوا ہے ایڈ اشتہار آیا ہے جس میں یہ لکھا ہوئے گا پچاس ہزار سکولرشیپ سالانہ دو لاکھ سکولرشیپ چار سالوں میں طالبات کے لئے مختص ہے اس کے بعد خصوصی افراد کے ساتھ ساتھ دور دراز اور پاسمندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے بھی حوصل افضائی کی جاتی ہے تو اس میں میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ آپ کے جو یونیورسٹی سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ ایچی سی سے ایک اگنیسٹ ہونی چاہیے اس کے بعد اگر آپ کسی کالیج کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ کا کالیج جو ہے وہ کسی بھی بورڈ جو آپ کے ہمارے پاکستان میں بورڈ جس طرح فیڈل بورڈ پنجاب کے کے پی کے بورڈ کام کرے سندھ بورڈ ٹھیک ہے تو اس سے وہ افیلیٹڈ ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایج جو لیمٹ ہے وہ کافی آپ کے لیے میں کہتا ہوں ضروری ہوگا سیونٹین ایئر سے لے کے ٹونٹی تری ایرز تک سترہ سال سے لے کے تین سال کی عمر تک کہ سٹوڈنٹ اس میں صرف اپنا درخواست دے سکتے اس سے زیادہ یا کم میں نہیں دے سٹوڈنٹس نہیں دے سکتے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے اہلیت کا میار کی سی بی سرکار یونیورسٹی کے میریٹ پر داخلہ حاصل کرنا والے طلبات اور کم آدمی و آمدنی والے خاندان سے تعلق رکھنا والے طلبات طلبات ٹھیک ہو گیا اب بات ہاتی ہے جی درخواست فارم جمع کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو ان کا ویب سائیڈ احساس ای ایچ ایس ڈبل ایس ڈاٹ ایچ ای سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے وہاں پر آپ جاتے ہیں آپ وہاں پہ پہلے اپنے اکاؤنٹ ریجسٹر کراتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اپنا فارم ویرا سبمیٹ کراتے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے درخواست کی آخری تاریخ کا آخری تاریخ اس کی ہے دس تاریخ ٹھیک ہے دس دسمبر اس کی آخری تاریخ ہے اس کے بعد ایک آپ جو کہ بہت ضروری بات ہوگی آپ کے لئے اپنی کیا کرنا ہے یہ جو فارم آپ فل کریں گے آپ نے اس کو ایچ ای سی یا بی آئی ایس پی کو ارسال نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ اس میں بلکل کلیر کٹ لکھا ہے اگر آپ نے فارم ارسال کر دیا تو پھر حکومت ذمہ دار نہیں ہوگی کیونکہ وہ فارم ایکسپٹ نہیں ہوگا اس کے ساتھ اگر آپ نے یونیورسٹی یا کالیج میں فائننشل ایڈ آفیس ہے جو کہ ہر یونیورسٹی میں ہوتے جو سکالرشپز دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو یہ ایچ ای سی کا آفیس ہوتا ہے جو سرکاری یونیورسٹیز ہوتی ہے تو آپ وہاں پر بھی اپنا فارم جمع کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ سٹوڈنٹس کے لہسانی ہوگی تو انشاءاللہ میں اس کا دوسرا پارٹ جو ہے نا اس پہ میں کمیلیٹ ویڈیو بناوں گا کہ آپ نے کس طرح فارم کو سب میٹ کرنا ہے کیسے ساری ڈیٹیل آپ نے ڈالنی ہے تو آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے آہ توڑی سی میں انٹرنیٹ پہ جا کے آپ کو دو تین چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں آہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں باتیں تو میں نے کر لیا لیکن آہ کیا یہ واقعی جو میں نے باتیں کی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں آہ تو یہ دیکھ سکتے آپ آہ اینڈر احساس کالرشپ پرگرام ٹوانڈڈر تاؤزن سکالرشپ ڈیساری گھر سٹوڈنٹس انکمنگ فوری اس ٹھیک ہے فیفٹی پرسنٹ کوٹا رہی زبار فیمیل سٹوڈنٹس ٹھیک ہے فیمیل سٹوڈنٹس کے لئے یہ بہت بڑی اپورجنیٹی ہوگی اس کے تاظر فول ٹویس ہیس ہوگی آپ کی آہ جو بھی ٹویس ہیس ہوگیا کی سمسٹر کی ہوگی یا سال کی ہوگی وہ بھی حکومت پہ کرے گی مطلی آپ کو عزیفہ دیا جائے گا سپیشل پریفرنسٹو ڈیسیبل اینڈ سٹوڈنٹ بلاؤنگ ٹو انڈ ایریاز یعنی کے جو ہمارے بیک وڈ ایریاز ہیں ان کے سٹوڈنٹس کو بھی کافی دیکھا جائے گا صحیح ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس انڈرول ان اینڈی گورنمنٹ یونیورسٹی ایڈیمیٹڈ آن میریٹ ڈیزرونگ سٹوڈنٹس فار لو انکم فیملی اس ٹھیک ہو گیا یہ میں نے بتا دیا آپ کو اردو میں بھی اس کے بعد آپ نے ایچ ایسی کو سمیٹ نہیں کرنا اور آخری طریق آپ کی داستہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو میں اس کے پاپ ٹو بھی انشاءاللہ کل بناؤں گا تو اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح فارم سمیٹ کرانا ہے کیا کیا سٹپ آپ نے فالو کرنا ہے اور اس کے بعد کہاں سے آپ نے یہ فارم لینا ہے تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کی کسی ایسے دوست کو نہیں پتا جو احساس پروگرام سکولرشپ سٹارٹ ہو چکے اور وہ ڈیزرونگ یا واقعی وہ غریب ہے یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ لازمی اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں اس کو بتائیں کہ بھائی جان یا بین جی جو بھی آپ کی سہلی یا دوست ہے اسے بتائیں کہ یہ گورمنٹ نے پروگرام سٹارٹ کیا جو آپ لوگ کے لئے تو میں اگر آپ کی وجہ سے کسی سٹوڈنٹ کا مستقبل بن جاتے تو میں کہتا ہوں اس میں سب سے بڑی دنیا میں سب سے بڑی نیکی آپ کے لئے کوئی نہیں ہو سکتی تو انشاءاللہ ملتے آپ کے ساتھ دوسرے پارٹ میں تب تک مجھے اجازت دے انشاءاللہ اللہ دوسرے پارٹ